من لسانی افقاہ قولی میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنے والے معزز والدین کو مہمانوں کو الائر سکول اور باریاں کیمپس کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ساڑھے بارہ بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے چیزیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو ڈیلیور کر دی جائیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اتنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دی جائیں معذرت سے میرا بھی گلہ خراب ہے تو آج اتنی پرجوش تقریر تو نہیں ہو پائے گی لیکن انشاءاللہ زیادہ چیزیں لے کے جائیں گے آج نا آپ پہلے بھی جس طرح آپ نے اپریشیٹ کیا تھا یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہمارے ساتھ کو اپریشن کرنا ہے کہ کوئی سوال ذہن میں ہوا نہ وہ ضرور کر دینا ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے ہم اگلے جو کام ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے سوالوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر اس حساب سے کرتے ہیں کہ والدین کو یہ چیز چاہیے ویسے تو انشاءاللہ جو آج کام ہم آپ کو دکھائیں گے پچھلی دفعہ بتائے تھے کام جو پچھلی ٹریننگ تھی جو والدین پرانے ہیں یعنی جنہوں نے پہلے وہ ٹریننگ اٹینڈ کی تھی صرف بتائے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ وید پروف آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے نہ صرف وہ کام کی ہیں ہماری ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس سے ڈبل کام کر لی ہیں الحمدللہ وہ آج دکھ رہیں گے ہم آپ کو کہ کیا ہماری ٹیم کام کر چکی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری پلاننگ کیا ہے ایک سوال سے شروع کروں گا پچھلی دفعہ بھی جس طرح سوال کیا تھا آپ نے صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے میں جیج کر لوں گا کہ آئیڈیا کیا بنتا ہے جو اپنے بچوں کو آرمی میں بیجنا چاہتے ہیں آرمی فورسز میں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ ہماری نیت ہے کہ ہمارے بچے آرمی میں چلے جائیں بڑے کام آتھ کھڑے ہو رہے ہیں پہلے تو آرمی کے لیے بڑے ہاتھ کھڑے ہوا کرتے تھے اچھا چلے جی کچھ آتھ کھڑے ہوئے جو اپنے بچوں کو جوڈیشنری میں یعنی لائر بنانا چاہتے ہیں یہ جیج وغیرہ جسٹس وغیرہ وہ کام میں بزنس میں ڈاکٹر ڈاکٹر پہ آپ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ بڑا فائدہ ہوتا ہے مریض بڑھتے جا رہے ہیں بچے اچھا پیسہ کمالیں گے نا ڈاکٹرز کے لیے آتھ کھڑے ہوئے ہیں اچھا میرا سوال کرنے کا جو مقصد تھا جو پوری دنیا میں ہوتا ہے نا سوال پاکستان میں بہت ضروری ہے آپ کے بچے آپ کی مرضی کے مطابق بن گئے ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں آرمی میں چلے گئے جوڈیشنری میں چلے گئے بزنس پین بن گئے لائر بن گئے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے ہوگا کیا فائدہ کیا ہوگا یعنی آپ کی خواہش پوری کر دی اللہ نے کر دی کیسے بھی ادارے نے بیند کی ہوگی فائدہ اگر میں کہوں کہ ذرا برر بھی فائدہ نہیں ہوگا تو کیا آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ میں آرگومنٹ دوں گا کہ کچھ فائدہ نہیں ہونا یعنی آپ ان کے لیے اتنی زیادہ میند کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں سکول میں آتے ہیں کمپلین لکھاتے ہیں ٹیٹر سے میٹنگ کرتے ہیں ٹریننگز لیتے ہیں اچھے سے اچھے ادارے میں ڈال دیں فائدہ نہیں ہونا اب اس کی میں وجہ بتانے لگاؤں کہ کیوں فائدہ نہیں ہونا کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہوگئی ہے دنیا میں کوئی بھی ڈسین لیا جاتا ہے تو کریڈیبلیٹی سے لیا جاتا ہے یعنی بیک گراؤنڈ سے لیا جاتا ہے کہ جب یہ ہم نے کام کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا یہ پوری دنیا اس پہ ڈسین کرتی ہے آپ کبھی جو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے آپ کی کریڈیبلیٹی پہ ہونا ہے کہ یہ پیچھے کام کیا کر کے آئے ہیں کوئی بھی انسان باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میرا کزن گیا ہے میرا بھائی گیا ہے تو اس میں اتنا پیسہ کمہ ہے وہ پھر ڈسین لیتا ہے اور جس پہ پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ کام کرتے نہیں لوگ کہ فلاں بندے کو لاز ہو گیا فلاں بندے کو ہو گیا اس ملک نہیں چاہنا فائدہ نہیں ہوا یہ چیزیں دیکھ کے تو ڈسین لیا جاتا ہے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ فائدہ کیوں نہیں ہونا کیا اب آرمی نہیں ہے کیا اب پولیس نہیں ہے کیا اب جوڈیشنری نہیں ہے کیا اب ڈاکٹر نہیں ہے کیا اب بزنس مین نہیں ہے تو پاکستان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں وہ بھی پڑھ کے آئے ہیں ان کے پیچھے بھی پیسہ لگایا گیا تھا ان کے پیچھے بھی والدین کی خواہشیں دیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا ہے وہی جہالت وہی گربت وہی پریشانیاں نکلنے ہیں پاسپورٹ آفیس چلے جائیں برے ہوئے لوگ دنیا یہاں سے نکلنے کے لیے تو آپ کے بچے بھی آجے گئے یہی کچھ ہونا ہے یہ سوچئے میں آپ کو جو سوچ دے رہا ہوں یہ آپ کی نہ صرف بچوں کی دنیا بہتر کر دے گی آخرت بھی بہتر کر دے گی یقین کریں شیطان وہ کہتے ہیں قرآن میں مس کر دیتا ہے چھو لیتا ہے آپ کو تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش سے مراد یہ نہیں گر جاتے ہیں دین دنیا کی سمجھ ہی نہیں لگتی بس جیسے چل رہے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں پھر موٹیویشنل سپیکرز آتے ہیں پھر ٹرینر آتے ہیں پھر لیڈرز آتے ہیں جو قوم کو جگہتے ہیں یہ کیا ہوا بچہ صبح سکول جا رہا ہے ماں تیار کر کے بیجریہ ناشتہ کیا سکول میں پڑھا جی میٹ پڑھتا ہے جی اردو پڑھتا ہے فزیکس پڑھتا ہے ٹمیسٹری پڑھتا ہے بائیو پڑھتا ہے ٹویشن پڑھتا ہے اوہ بھائی یہ پوچھو نماز پڑھتا ہے یہ پوچھو اس سے وہ اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے گا بچہ سچ بولتے ہیں آج ہم نے قرآن کو فریج پہ